رات کے دس بچے تھے اور ہم سب سو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی میں اور اممہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ گئے اممہ نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی تھی وہ ماں کو کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ روحانی علاج کرتی ہیں اسی لیے میں بڑی دور سے آپ کے پاس آئی ہوں میرا بھی علاج کرتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کوئی وقت ہے بھلا علاج کروانے کا اسے چاہیے تھا کہ وہ صبح آتی مگر اممہ نے میری ایک ناس سنی اور اس عورت کو کہا کہ تم اندر آ جاؤ اممہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں چھلی گئی اور مجھے اشارہ کیا کہ تم جا کے اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ میں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا اسی لیے مجھے بہت جھنجلا ہٹ ہو رہی تھی کہ اب وہ عورت کافی دیر بعد جائے گی اممہ کو اس عورت کا روحانی علاج کرتے ہوئے کافی سارا وقت گزر گیا تھا کچھ دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی اور اممہ نے مجھے کہا کہ جاؤ گیلی مٹی لے کر آو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اممہ گیلی مٹی کا تم کیا کروگی اممہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو میں نے حکم کی تعمیل کی اور گھر کے پچھلے حصے میں چلی آئی جہاں پر ہم نے چھوٹی سی کیاری بنا رکھی تھی وہاں سے کچھ گیلی مٹی اٹھائی اور لا کر اممہ کو دے دی اممہ نے عجیب حرکت کی وہ گھیلی مٹی لے کر مجھے کہنے لگیں کہ تم لیٹ جاؤ میں یہ تمہارے پیٹ پر لگاؤں گی میں نے اممہ کو حیران ہو کر دیکھا کہ شاید اممہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے بھلا میں نے انہیں کب کہا کہ وہ یہ مٹی میرے پیٹ پر لگائیں یا مجھے کون سا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ کریں گی اممہ کہنے لگیں کہ تو گھبرا کیوں رہی ہے میں تو بس یہ تیرے پیٹ پر رکھ کر دم کروں گی اور اممہ نے وہ گھیلی مٹی میرے پیٹ پر رکھ کر موں میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور مجھ پر پھونکے مارنا شروع کر دی وہ مجھ پر دم کر رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کا دم مجھے تو کوئی بھی بیماری نہیں تھی مانا کہ اممہ عورتوں کا روحانی علاج کرتی تھی مگر مجھے تو کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر یہ کیوں میں چپ چاپ اممہ سے وہ مٹی اپنے پیٹ پر لگوا لی اور سو گئی تھوڑی دیر بعد میرے پیٹ میں شدید درد ہوا تو مجھے اٹھنا پڑا ساری رات میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی رہی اور میں درد برداشت کرتی رہی صبح جب میں اممہ کو اپنے بارے میں بتانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حقہ بکہ رہ گئی کہ اممہ کے بیٹ پر تو نوٹوں کا دھیر لگا ہوا ہے میں تو ششدر رہ گئی کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے شاید رات کو جو عورت روحانی علاج کروانے آئی تھی وہ دے کر گئی تھی اس سے پہلے بھی کئی عورتیں میری ماں کے پاس روحانی علاج کی گھر سے آتی تھی مگر کبھی کسی نے اتنے پیسے نہیں دیے غریب عورتیں اتنا ہی دے پاتی تھی جتنی ان کی حیثیت ہوتی تھی مگر یہ پہلی بار تھا کہ میں اممہ کے پاس اتنے دھیر سارے نوٹ دیکھ رہی تھی اتنے میں میری ماں غسل کھانے سے نکل آئی اور مجھے کہنے لگی کیا ہوا تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو میں نے پوچھا ماں یہ سارے پیسے کہاں سے آئے تو ماں کہنے لگی کہ بس یہ اسی دم کا کمال ہے جو رات کو میں نے تیرے پیٹ پر کیا تھا میں نے الجن سے کہا لیکن اممہ دم کرنے سے تیرے پاس پیسے کیسے آ سکتے ہیں کون دیکھ گیا ہے اممہ کہنے لگی کہ یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں تو جا کر اپنا کام کر میں چپ چاپ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی اببہ کو فوت ہوئے تین سال گزر چکے تھے اور ان تین سالوں میں میری اممہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے گھر کا خرچ چلائے مگر ہر بار اسے ناکامی ہوئی اس کا کوئی کام نہیں چلتا تھا لیکن پھر میری ماں نے جو روحانی علاج کرنے شروع کیے تو اس کا یہ کام چل پڑا محلے کی اکثر عورتیں اممہ کے پاس علاج کی گھر سے آنے لگی یہ کام اممہ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور اببہ کی وفات کے بعد سے شروع کیا تھا اسی لئے مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی اور یقین نہیں آتا تھا کہ میری اممہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں اس سے پہلے جتنی بھی عورتیں آتی تھیں کبھی مجھے ماں نے ان کے جانے کے بعد یوں دم نہیں کیا تھا لیکن جانے اس بار کیا تھا کہ اس عورت کے علاج کے بعد اممہ نے آ کر مجھے ہی دم کرنا شروع کر دیا میرے خیال میں یہ پہلی اور آخری بار تھا مگر میں غلط تھی یہ تو ابھی شروعات تھی اس عورت کے علاج کے بعد تو عورتیں دور دور سے اممہ کے پاس آنے لگیں اور اممہ بھی یوں ہی کرتی کہ ہر روز علاج کے بعد میرے پیٹ پر گلی مٹی رکھ کر دم کر دیتی اور میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی میں اممہ کو کچھ کہتی تو وہ مجھا آگے سے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ یہ جو صبح دھیروں دھیر نوٹ مل رہے ہیں نا یہ اسی دم کی بدولت ہے تو تو یہ برداشت کیا کر یہ بھی عجیب بات تھی کہ اممہ دم مجھے کرتی تھی اور صبح نوٹ اس کو مل رہے ہوتے تھے میں نے کئی بار کوشش کی کہ رات کو دیکھ سکوں کہ اممہ کو کوئی پیسے دینے آتا ہے یا نہیں مگر پیٹ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہوتا تھا کہ میرا کمرے سے نکلنا بھی محال ہوتا لیکن اگلی صبح میں بلکل ٹھیک ہو جاتی تھی اممہ کو کئی بار میں نے منع کیا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے ساتھ یہ مت کیا کرو مگر اممہ کی آنکھوں پر تو نوٹوں کی پٹی بندی ہوئی تھی اممہ کے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو چکے تھے اور اب اسے اپنے لالچ سے باز آ جانا چاہیے تھا مگر میری اممہ کا لالچ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اسے میری بھی کوئی پرواہ نہیں تھی ایسا کئی بار ہوتا کہ اممہ کو کسی عورت کے علاج کے لیے اس کے گھر بھی جانا پڑتا اور ان کو وہاں دو سے تین دن بھی لگ جاتے تھے پہلے تو میری ماں مجھے کبھی اکیلہ نہیں چھوڑ کر جاتی تھی مگر اب زیادہ پیسوں کے لالچ میں جانے لگی اممہ کے جانے کے بعد میرا زیادہ تر وقت اپنی سہیلی کے گھر گزرتا تھا انہی دنوں میری ملاقات سہیلی کے بھائی سے ہوئی وہ دوسرے شہر اپنی بڑھائی کے سلسلے میں ہوتا تھا اور آج کل چھٹیوں پر آیا ہوا تھا مجھے سہیلی کا بھائی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گیا تھا اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے میں اب اممہ کے گھر سے باہر نکلنے کا بے چہنی سے انتظار کرتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی کہ وہ علاج کی گھر سے دو چار دن گھر ہی نہ آئے میری سہیلی کو ہماری پسندیدگی کا کچھ بھی علم نہیں تھا بلکہ اظہر نے مجھے منع کیا تھا کہ میری بہن کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ اممہ کو بتا دے گی اور اممہ تمہارا یہاں آنا منع کر دے گی کیونکہ اممہ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے اور اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو وہ ہم دونوں کو ملنے سے روک دیں گی اسی لئے میں نے اپنی سہیلی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میں اس کے یہاں اس کے لئے نہیں بلکہ اس کے بھائی کے لئے آتی ہوں دن یوں ہی گزر رہے تھے اظہر کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ واپس چلا گیا اس نے کہا تھا کہ اگلی بار جب وہ چھٹیوں پر آئے گا تو اپنی اممہ سے میرے بارے میں بات کرے گا لیکن اس سے پہلے ہی اممہ کو میری شادی کی جلدی پڑ گئی میں حیران تھی کہ اممہ کو اچانک میری شادی کا جنون کیسے چڑ گیا پہلے تو کبھی اس کے موں سے یہ ذکر نہیں سنا میں نے اممہ کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی میں نے اسے وجہ نہیں بتائی لیکن مجھے اظہر کا انتظار تھا مجھے یہی تھا کہ ایک بار وہ واپس آ کر اپنی ماں سے بات کرے پھر ہی میں بھی اپنی اممہ کو کچھ بتاؤں گی اب میری ماں نے گھر کو ایک آستانے کی شکل دیتی تھی وہ عورتوں کا روحانی علاج کرتی اور ان کو ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے مشورہ دیتی یوں ہمارے گھر پر ہر وقت عورتوں کا رش سا لگا رہنے لگا اب تو عورتوں کے یہاں ہونے پر اممہ کو بہت کمائی ہونے لگی کیونکہ ہر عورتی کچھ نہ کچھ نظرانہ دے جاتی لیکن اس کے باوجود رات کو میرے پیٹ پر گیلی مٹی کا لیپ کرنے سے نہیں چوکتی تھی روز رات کو میرے پیٹ پر گیلی مٹی کا لیپ کرتی اور دم کر دیتی اس کے بعد ساری رات میرے پیٹ میں درد رہتا ستم تو یہ ہوتا تھا کہ اممہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جاتی تھی اور میرے لاکھ چلنانے پر بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی صبح جب میں اٹھتی تو روز یہی دیکھا کرتی کہ اممہ کے پاس نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اممہ مجھے یہی کہتی کہ یہ سب نوٹ اس دم کی بدولت ہی آتے ہیں جو رات کو میں تیرے پیٹ پر مٹی کا لیپ لگا کر کرتی ہوں مگر وہ یہ بتانے سے گریز کرتی تھی کہ یہ دے کر کون جاتا ہے یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا راز کیا ہے ایک دن اچانک ہی اممہ کہنے لگیں کہ میں اب تمہاری شادی کر دوں گی میں نے اممہ کو بہت منع کیا مگر اس بار وہ میری سننے والی نہیں تھی وہ پکہ ارادہ کر چکی تھی کہ میری شادی کرتے گی چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ جلد از جلد اس گھر سے رخصت ہو جاؤ مگر اظہر کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی میرے لیے محال تھا مگر ظاہر ہے جب تک اس کی جانب سے کوئی پیشرفت نہ ہوتی میں اممہ کو اپنے بارے میں کیسے بتا سکتی تھی اس لیے ایک دن میں اممہ سے چوری اپنی سہلی کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ تو گھر پر تھے ہی نہیں ان کے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے ہوش و حواز گم ہو گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری سہلی کے بھائی کی شادی ہے آج اور گھر کے سبھی لوگ نکاح کرنے گئے ہیں یہ خبر سن کر میری سماتوں پر تو جیسے بم پھوٹ گیا وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی بارات کو واپس آتے دیکھا اس نے مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا جیسے اب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں تھا مجھے تو اپنی سہلی سے بھی گلا تھا کہ اس نے مجھے اس بارے میں بتانا بھی گوارہ نہیں کیا مگر وہ بھی مجھ سے مو سیدھا نہیں کر رہی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آج کے بعد تم ہمارے گھر میں مت آنا نہ ہی مجھ سے دوستی رکھنا ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہاری ماں کی وجہ سے بدنام ہو جائیں اپنی ماں کا ذکر بیچ میں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ تم میری ماں کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میرے گھر والے تمہاری اممہ کو پسند نہیں کرتے جانے وہ عورتوں کے علاج کے نام پر کیا کرتی رہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ روحانی علاج کرتی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ ہم ایسے علاج وغیرہ کو نہیں مانتے اس لیے میری اممہ نے مجھے تم سے ملنے سے منع کر دیا ہے میں نے موقع دیکھ کر ازہر سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو صرف تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا میرا تو ارادہ اپنی کزن سے شادی کرنے کا تھا اور میں نے اسی سے شادی کی ہے میرے تو جیسے ارمان ہی ختم ہو گیا مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا میں تو گم سمسی ہو کر رہ گئی تھی اب مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی اسی لیے جب امید نے ایک بار پھر سے میری شادی کی بات چھیڑی تو میں انہیں چپ چاپ ہاں کہ گئی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ چاہے جس سے مرضی میری شادی کرتے تھی میں نے ایک بار بھی لڑکا یا اس کی تصویر کو دیکھنے کی ضد نہیں کی مجھے یہی تھا کہ چلو میں اپنے اس گھر سے تو نکلوں گی نا میں امید کی قید سے رہائی چاہتی تھی نکاح کے بعد بھی مجھے رخصتی کے دور دور تک آسار نظر نہیں آئے تو میں نے امید سے کہا کہ امید تو میری رخصتی کیوں نہیں کر رہی تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ارے پگلی میں تجھے کب رخصت کر رہی ہوں تجھے رخصت کر کے میرا دل کیسے لگے گا اسی لیے میں نے تیرے شوہر کو بھی یہیں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پل میں نے پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا کہ کاش میں ایک بار شادی سے پہلے اسے دیکھ لیتی وہ امہ کا ہی رشتے دار تھا اور امہ کی طرح لالچی بھی تھا میں تو اسے شروع دن سے نا پسند کرتی تھی لیکن مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری اسی سے شادی ہو جائے گی لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے میں صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی میرے لیے صرف یہ تکلیف دے تھا کہ مجھے اب شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنا ہوگا جانے میری ماں مجھ سے کیا چاہتی تھی میری ماں کے پاس ابھی بھی علاج کے لیے آنے والی عورتوں کا رش لگا رہتا تھا ہاں یہ تھا کہ اب اس نے وہ گیلی مٹی لگانے کی ڈیوٹی میرے شوہر کے سپورٹ کرتی تھی میرا شوہر سارا دن میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور جو میری ماں کہتی وہ کرتا تھا مجھے ان دونوں سے ہی کوئی مطلب نہیں تھا اسی لیے میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی جو دھوکہ اور بے وفائی میرے ساتھ ہوئی تھی اس کا غم مجھے اندر سے کھائے جاتا تھا میری ماں اور میرا شوہر کیا کرتے پھر رہے ہیں مجھے کچھ علم نہیں تھا انہی حالات میں میری بیٹی پیدا ہو گئی اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب میرے کندوں پر ایک بہت نازک ذمہ داری آگئی ہے اب مجھے اپنی بیٹی کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے خود کو اس ڈپریشن سے نکالنا ہی ہوگا انہی دنوں عجیب طرح کے حالات پیدا ہو گئے جانے کیا ہوا کہ ایک رات میری ماں مجھے اور میرے شوہر کو کہنے لگی تم لوگ اپنا ضروری سامان سمیٹ لو ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں نہ اممہ نے کچھ بتایا نہ ہی میرے شوہر نے میں نے بہت پوچھا لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ ابھی صحیح موقع نہیں ہے تمہیں بعد میں بتا دیں گے یوں ہم رات و رات اپنا سامان سمیٹ کر ایک دوسرے شہر میں آ گئے یہاں آ کر میری ماں پھر سے کوشش کرنے لگی کہ وہ عورتوں کے روحانی علاج کی طرف دھیان دے مگر ظاہر ہے کہ اسے یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا میرا شوہر تو تھا ہی نکھٹو اممہ کے اشاروں پر چلنے والا اسے کوئی کام دھندہ تو آتا نہیں تھا یوں ہم بھوک و مرنے لگے مجھے بس میری بیٹی کے لیے فکر ہوتی تھی کیونکہ میں اسے بھوک سے بلگتا نہیں دیکھ سکتی تھی انہی دنوں میں دوبارہ امیت سے ہو گئی میری اممہ نے کچھ عورتوں کو رازی کر ہی لیا کہ وہ اس سے روحانی علاج کروائیں میں بہت ڈر گئی کہ اب اممہ پھر سے میرے ساتھ وہی کرے گی کیونکہ جب وہ علاج کرتی تھی تو میرے ساتھ وہی ہوتا تھا جس سے میں ڈرتی تھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس گیلی مٹی میں ایسا کیا ہوتا تھا جو میرے پیٹ پر لگتی تھی اور ساری رات میرے پیٹ میں درد مچائے رکھتی تھی مٹی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو تکلیف پہنچائے مگر میرے ساتھ تو برا ہی ہوتا تھا اس مٹی کے میرے جسم پر لگتے ہی میرے پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی جو ساری رات جاری رہتی تاہم اب کی بار مجھے نہیں امید تھی کہ اممہ کو پیسے ملیں گے کیونکہ ہم یہاں پر دوسرے شہر میں آ چکے تھے اور یہاں تو کوئی اممہ کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب صبح میں نے اممہ کے پاس دھیروں دھیر نوٹ دیکھے یعنی یہ سب پھر سے شروع ہو چکا تھا میں نے اب کی بار پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اممہ کا یہ راز معلوم کر کے رہوں گی کہ اس کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتی تھی ایک دن میں نے اپنے شہر سے بہت پیار سے پوچھا تاکہ وہ ہی مجھے کچھ بتا دے کیونکہ وہ تو ہر وقت اممہ کے آس پاس ہوتا ہے مگر میں یہ جان کر شدید مایوس ہوئی کہ اسے بھی کچھ نہیں پتا تھا اممہ نے اسے بھی کبھی یہ راز نہیں بتایا تھا ہاں وہ ان نوٹوں میں سے اسے اس کا حصہ ضرور دے دیتی تھی تاکہ وہ اپنا مو بند رکھے اس بار میرے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے ان بچوں کی پرورش میں ہی میں اتنا علچ کر رہ گئی کہ اب مجھے اممہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ اممہ کے پاس ایک عجیب و غریب ہلیے کی عورت آئی اس نے نہ جانے اممہ سے کیا بات کی اس کے جانے کے بعد اممہ کافی دیر خاموش رہی شاید وہ سوچوں میں الجی ہوئی تھی میں اگر اس سے کچھ پوچھتی بھی تو وہ مجھے ہرگز نہ بتاتی اسی لئے میں نے اممہ سے پوچھا ہی نہیں تھا رات کو میرا شہر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اممہ نے آ کر اسے کہا کہ ذرا میرے کمرے میں آؤ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ چلا گیا دو منٹ بعد میں نے سوچا کہ اممہ نے اسے کیا ضروری بات کرنی ہے مجھے شک سا ہونے لگا کہ شاید جو غورت دپہر کو آئی تھی یقیناً اممہ نے اسی کے بارے میں میرے شہر کو کچھ بتانا ہوگا میں دبے قدموں دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی میں نے کان لگا کر سننے کی بہت کوشش کی مگر مجھے ان کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ دونوں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے انہی دنوں میری طبیعت پھر سے خراب ہوئی اور میں ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی اس بار میری ماں نے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور میرا شہر بھی ہر وقت میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور مجھے بار بار پوچھتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں ان دونوں کی کائی پلٹ پر حیران تھی کہ آخر ان دونوں کو اب کی بار کیا ہو گیا ہے پہلے بھی تو دو بار میں نے بچے پیدا کیے ہیں مگر تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں مروں یا جیوں مگر اب کی بار تو وہ دونوں ایسے مراغے پیچھے بچھ رہے تھے جیسے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں میں نے اپنے چوتھے بچے کو جنم دیا ایک ہفتے بعد کی بات تھی میں نے اپنی امہ اور اپنے شہر کی باتیں سنی اس دن میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی لیکن چونکہ ڈاکٹر موجود نہیں تھی اسی لیے اتفاق سے میں جلدی گھر واپس آ گئی اور ان لوگوں کی باتیں سن لی وہ مجھے کہیں بھیجنے کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے آپس میں کچھ رقم کا بھی ذکر کیا جس سے مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں وہ میرے بچوں کو بیچ نہ دیں میں فوراں گھر سے باہر نکلی کہ میں پولیس کے پاس جاتی ہوں اور ان سے مدد کی درخواست کرتی ہوں ابھی میں سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک گاڑی میں سے تین آدمی اتر رہتے ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو نیم بے ہوش سے لگتی تھی جس کو انہوں نے سہارا دیکھ کر کھڑا کیا تھا اس لڑکی کی شکل دیکھتے ہی میں چونک گئی چونک جانا تو شاید بہتی چھوٹا لفظ ہے مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی تو میری ہم شکل تھی اس کی اور میری شکل اتنی ملتی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میں ہوں میں نے غیر ارادی طور پر جلدی سے اپنا چہرہ نکاب میں چھپا لیا گھبرانے کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے تھے میرا ارادہ ان کا پیچھا کرنے کا تو نہیں تھا مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میں اتنے سسپینس میں آ گئی کہ ان لوگوں کے پیچھے جانے لگی اور یہ دیکھ کر تو میں بالکل ہی دنگ رہ گئی کہ وہ میرے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے ان کے پیچھے پیچھے میں بھی اندر چلی گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر سب کچھ دیکھنے لگی مجھے لگا تھا کہ میرا شاہر اور میری ماں بھی اس لڑکی کو جو میری ہم شکل تھی دیکھ کر حیران ہوں گے مگر وہ بالکل نورمل لگ رہے تھے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو پہلے ہی دیکھ چکے ہو یہ سب کیا چل رہا تھا میں نے سنا تو ایک آدمی امہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں تمہارے پیسے مل گئے ہیں اب ہمارا کام بھی ہو جانا چاہیے اب بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے میرا شاہر کہنے لگا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے کچھ دیر تک آ جائے گی تم لوگ وہیں سڑک پر کھڑے رو اور اس کو وہیں سے پکڑ کے لے جانا میں بے اختیار کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی کیا یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ آدمی گھر سے چلے گئے تو میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں میرا شاہر اور میری ماں جانے کیا گیم کھیل رہے تھے ان لوگوں کے جانے کے کچھ دیر بعد میری امہ نے اس لڑکی کے چہرے پر پانی پھینکا تو وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی اور ان دونوں کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ کون ہو اور میں کہاں ہوں میرے شاہر نے جھٹ سے اس کے ہاتھ بان دیئے اور کہنے لگا کہ تم جہاں بھی ہو مگر یہ سمجھ لو کہ اب تم چند دن یہی پر رہو گی میری ہمشکل لڑکی چیخنے لگی ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں بان دیئے اور اس کے موں میں بھی کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے امہ کہنے لگی کہ اب تو تیری بیوی بھی ان لوگوں کے حوالے ہو چکی ہوگی کچھ دیر بعد ان کو فون کر کے پوچھ لینا میرا شاہر کہنے لگا کہ کچھ دیر بعد کیوں میں ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر وہ فون پر بات کرتا رہا پھر امہ کو کہنے لگا کہ امہ وہ لوگ تو کب سے سڑک پر کھڑے ہیں مگر وہ تو ابھی تک آئی ہی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس اتنی دیر تو نہیں لگتی میرا خیال ہے میں خود جا کر دیکھتا ہوں اور اسے ڈاکٹر کے پاس سے لے کر ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا میرا شاہر گھر سے باہر چلا گیا اور میری ماں اپنے کمرے میں چلی گئی میرے لیے یہ بہترین موقع تھا اس لیے میں جلدی سے اس لڑکی کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیئے وہ چلانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ چلاؤ نہیں میں تمہاری خیر خواہ ہوں اور تمہیں یہاں سے آزاد کرنے آئی ہوں وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر انتہائی حیران رہ گئی تھی کہنے لگی کہ تم تو میری ہمشکل ہو میں نے اسے کہا کہ یہ لوگ تمہیں یہاں پر کس لیے قید کر کے لائے ہیں وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی مگر ابھی سب سے پہلے مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا میں نے اسے کہا کہ ایسے باہر مت جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے میں نے اسے اپنا برکہ دیا اور کہا کہ تم یہ پہن کر جاؤ وہ چہرہ چھپا کر گھر سے باہر چلی گئی اس کے جاتے ہی میری ماں کمرے سے باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے وہ علچن کا شکار ہو گئی شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں یا وہ لڑکی پھر اس نے کپڑوں سے پہچان لیا اور کہنے لگی کہ تم کب آئی تمہیں تمہارا شہر لینے گیا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں تو ابھی ہی آئی ہوں مجھے تو نہیں ملا وہ راستے میں کہیں بھی میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے شاید اس کا پلان فیل ہو گیا تھا مجھے تو آج تک امہ کے کسی پلان کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کب کیا کس وجہ سے کرتی تھی کچھ ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر آ گئی انہوں نے میرے شوہر کو اور ان تین لوگوں کو پکڑ رکھا تھا جو کچھ دیر پہلے میرے گھر میں تھے ان کے ساتھ میری وہ ہمشکل لڑکی بھی تھی امہ کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کہنے لگی کہ انسپیکٹر صاحب اس عورت کو بھی گرفتار کر لیں یہ بھی ان لوگوں کی ساتھ ہی ہے جنہوں نے مجھے اہوا کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی میں حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی پولیس نے امہ اور میرے شوہر سے جو تحقیق کی اور جو کچھ اس لڑکی نے مجھے بتایا وہ سب کچھ یوں تھا وہ لڑکی میری ہمشکل بہن تھی اور میری ماں میری سگی ماں نہیں تھی وہ شادی سے پہلے میری اصل ماں کے گھر پر کام کرتی تھی میرے باپ کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے جب ہم دو جڑوا بہنیں پیدا ہوئیں تو میری ماں نے اس سے صرف ایک ہی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی اور مجھے اپنی ملازمہ کو دے دیا کہ وہی میری پرورش کریں میں جس کو ماں سمجھتی رہی وہ اصل میں وہی عورت تھی جسے میری ماں نے مجھے پرورش کے لیے سونپ دیا تھا شروع شروع میں میری ماں اس سے میرے سارے اخراجات کے لیے کافی رقم بھیجتی تھی لیکن بعد میں میرے اباں نے دوسری شادی کر لی تو میری ماں کو بھی خرچہ دینا بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ میری پرورش کے لیے پیسے نہ بھیج پاتی جس کو میں امہ سمجھتی رہی اس نے تو ہمیشہ مجھے استعمال ہی کیا اسے مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی وہ جان بوجھ کر مٹی میں ایسی کوئی چیز ملا دیتی تھی جس سے ساری رات میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا اور میں چیختی رہتی میں جو سمجھتی تھی کہ مجھ پر دم کرنے کی وجہ سے اسے پیسے ملتے ہیں تو میں غلط تھی وہ سب پیسے وہ عورتوں کے ساتھ فراڈ کر کے حاصل کرتی تھی وہ کوئی عورتوں کا روحانی علاج نہیں کرتی تھی بلکہ انہیں دھوکہ دیتی تھی پرانے شہر میں جب لوگوں کو اس کی دھوکے کا پتہ چلا تو وہ رات تو رات مجھے اور میرے شہر کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئی اور یہاں آ کر پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا میری بہن مجھے کہنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری کوئی بہن بھی ہے بابا نے دوسری شادی کر لی لیکن دوسری شادی سے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ان کو مجبوراں مجھے ہی وارث بنانا پڑا میری ماں کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا ماں کے انتقال کے بعد باپ کا رویہ بھی مجھ سے اچھا ہونے لگا اور یہ بات میری سوتیلی ماں کو برداشت نہیں ہوئی اسی لیے وہ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی اببا کو ایک دن دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ساری دولت اور زائدات میرے نام تھی میری سوتیلی ماں کوششوں میں تھی کہ وہ یہ دولت کسی طریقے سے اپنے نام کر لیں کہ ایک دن اس نے تمہیں دیکھ لیا وہ تمہارے گھر تمہاری ماں سے بھی آ کر ملی اسی لیے اس نے سارا پلان بنایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے تمہارے گھر پر قید رکھے اور تمہیں میری جگہ بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جائے تمہیں تمہارے بچوں کی خاطر بلیک میل کر کے کاغذات پر سائن کروا لیے جاتے جو کہ میرے ہی سمجھے جاتے وکیل کے سامنے وہ تمہاری گواہی لیتے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں دولت ان کے نام کر رہی ہو سب کو یہی لگتا کہ میں ہوں اسی لیے کوئی شک بھی نہ کرتا اور ان کا کام بھی ہو جاتا بعد میں چاہے میں آزاد بھی ہو جاتی تو بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے این موقع پر مجھے بچا لیا یہ سب جاننا میرے لیے بہت تکلیف دے تھا خاص کر یہ بات کہ جس کو ساری عمر میں ماں سمجھتی رہی وہ تو اصل میں ایک دھوکے باز عورت نکلی جس نے ساری عمر مجھے استعمال کیا اور اب بھی وہ میرا استعمال ہی کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کو دھیر سارے پیسے مل سکیں میرا شہر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اسی لیے مجھے اس سے بھی کوئی ہمدرتی نہیں تھی میں یہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئے میری بہن مجھے اور میرے بچوں کو اپنے گھر لے آئے اور کہنے لگی کہ تم بھی تو برابر کی ہی حق دار ہو اسی لیے تم یہی پر رہو مجھے بیٹھے بٹھائے جائداد بھی مل گئی اور بہن بھی بے شک خدا جب ایک چیز لیتا ہے تو بدلے میں بہتر سے نوازتا ہے منہ کے اببہ منہ کے اببہ غزب ہو گیا سب لٹ گیا سب برباد ہو گیا ہم کسی کو موں دکھانے کے لائک نہیں رہے ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کیا کہیں گے ان سے چچی شہر کے سامنے خوب انچی انچی آواز میں بہن کر رہی تھی اور خود ہی اپنی عزت کا تماشا لگا رہی تھی کیا وہ انسرت کیوں اس طرح رونا ڈالا ہوا ہے اب کونسی قیامت آگئی ہے چچا نے انتہائی تحمل مزاجی سے پوچھا تھا ارے کیا بتاؤ منہ کے اببہ وہ کلمو ہی ہمارے سروں میں خاک ڈال کر چلی گئی ہے ارے نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی ارے اپنی عزت کا خیال نہ تھا تو کم سے کم اپنے بڑھے چچا کی عزت کا پاس ہی رکھ لیتی چچا چچی کی بات سن کر حقہ بکہ رہ گئے انہوں نے چچی کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف مڑا کیا کہہ رہی ہو نسرت تم ہوش میں تو ہو کیا بکواس کر رہی ہو صبح صبح چچا انتہائی سیخ پا ہو گئے تھے چچی نے چچا سے کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں ایک دم سچ کہہ رہی ہوں یقین نہیں آتا تو جا کر اپنی بھتی جی کے کمرے میں دیکھ لیں خط لکھ کر چھوڑ گئی ہے کہ اسے یہ گھر جیل لگتا ہے وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی اسے آزادی چاہیے تھی اسی لیے اس گھر سے چلی گئی اسے آپ سے نفرت تھی آپ اس کے گھر اس کی جائدات پر قبضہ جمعے بیٹھیں اگر وہ یہاں رہتی تو اس گھر سے آپ کو دھکے مار کر نکال دیتی لیکن اس سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچتی اسی لیے وہ خود ہی یہاں سے چلی گئی چچی اپ کی بار پھنکاری تھی لیکن اگلے ہی لمحے ان کا رنگ سفید پڑا تھا انہوں نے اپنے لہجے اپنی باتوں پر غور کیا تھا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت کچھ غلط کہ گئی ہیں لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اب کیا ہو سکتا تھا چچی کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی کیونکہ میری عمر چوبیس سال ہے میں اپنے امی اببو کے ساتھ خانے وال میں رہتی تھی میری عمر اس وقت بارہ برس تھی اور میں ساتھویں جماعت میں تھی ہم خوش و خورم زندگی بسر کر رہے تھے لیکن جب بھی چچو چچی ہمارے گھر آتے اس دن امی اببو کا لازمی جھگڑا ہوتا تھا پتہ نہیں کیا وجہ تھی میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ اممہ کو چچا اور چچی کی آمد بہت ناغوار گزرتی تھی میری چچی ایک فتنے باز عورت تھی لیکن چچا بہت اچھے تھے چچا کے دو بچے تھے زہیب بھائی جن کی عمر اٹھارہ سال تھی لیکن ابھی تک چچی ان کو منہ ہی کہتی تھی اور دوسری سمیرہ آپی جو کہ سولہ سال کی تھی میں نے ماں سے اکثر کہتے سنا تھا کہ چچا کے دونوں بچے بلکل اپنی ماں پر گئے ہیں مجال ہے کہ انہوں نے کوئی عادت اپنے باپ سے چرائی ہو اس دن بھی رات کے وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی اس وقت کون آ گیا ابو کہتے ہوئے پھتے تھے اور دروازے کی طرف بڑھے کچھ دیر بعد ان کے ہمرا چچا چچی اور سمیرہ آپی اندر آئیں جو حیب بھائی البتہ غائب تھے وہ ہم سے ملے امی نے ان کا خوش اسلوبی سے استقبال کیا تھا بات ہمیشہ چچی کی طرف سے شروع ہوتی تھی وہ کوئی نہ کوئی ایسا زہر اگل دیتی تھی جس سے امی کو تکلیف ہوتی تھی اس وقت تو امی کچھ نہ بولتی لیکن ان کے جانے کے بعد جب امی ابو کو بتاتی تو ابو کو امی کی بات پر یقین نہ آتا اور وہ امی سے لڑ پڑتے کہ وہ ان کی بھابی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں بحث بحث میں معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتا لیکن پھر اگلے دن امی غلطی ہونے کے باوجود ابو سے معافی مانگ لیتی لیکن ہر انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے امی نے کبھی چچی کو کچھ نہ کہا تھا حالانکہ امی بڑی انتھی چچی کو کچھ بھی کہہ سکتی تھی لیکن ان کی چپ نے چچی کو مزید سر پر چڑھا لیا تھا یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اگر ایک بار چچی کو سختی سے سنا دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی چچی اس بات پر اتراتین تھی کہ وہ من چاہی بہوں ہیں پہلے چچی کی نسبت میرے ابو سے تیہ تھی لیکن میرے ابو نے میری امی سے لوف میریج کر لی تھی تو مجبوراں دادہ دادی کو چچی کی شادی پھر چاچو سے کروانی پڑی اسی بات کا تانہ وہ میری امی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیتی تھی اور میری امی ایسے شرمندہ ہو جاتی جیسے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہو وقت گزرتا گیا چچی کے گھر دو آلادیں ہو گئے لیکن امی کے گھر شادی کے پانچ سال بعد بھی کوئی خوشخبری نہ آئی امی سب کی نظروں میں مزید مجرم بن گئی دادہ دادی کے گزر جانے کے بعد دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے لیکن یہاں بھی چچی نے سکون سے نہ رہنے دیا چچی اب اٹھتے بیٹھتے امی کو تانے دیتی کہ امی نے ان کی جگہ لے لی ہے چاچو کے ساتھ وہ خوش تو تھی لیکن چاچو کے پاس ابو جیسا کامیاب بزنس اور پیسہ نہیں تھا اور یہی چیز چچی کو سکون نہ لینے دیتی تھی شادی کے آٹھ سال بعد میری پیدائش ہوئی اب چچی کو نیا بہانہ مل گیا کہ آٹھ سال تک ان کا جیٹ اولاد کے لیے ترستا رہا اور اب تم نے اولاد پیدا کی بھی تو وہ بھی بیٹی تمہیں تو بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا جو تمہارے شوہر کے بڑھاپے میں اس کا بازو بنتا اس کا سہارا بنتا تم نے تو اس پر مزید بوجھ ڈال دیا بیٹی پیدا کر کے امی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئے لیکن اس دن امی کی بس ہو گئی تھی اس دن وہ سب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے کچھ دیر بعد امی چائے بنانے کی غرض سے کچھن میں چھلی گئے ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد چچی نے نامحسوس انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور وہ بھی اٹھ کر امی کے پیچھے ہی چلی گئے کچھ دیر کے بعد کچھن سے چچی کے چیخنے کی آوازیں آئیں ہم سب حواظ باختہ ہو کر اندر گئے سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئے چچی اپنا جلا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑے زور زور سے چلا رہی تھی جبکہ امی نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی چچا کے آتے ہی چچی فوراں سے ان کی طرف بڑھیں ابراہ ابراہ یہ دیکھیں بھابی نے ملا ہاتھ جلا دیا میں تو انہیں بس یہ کہنے آئی تھی کہ چائے میں چینی کم رکھیں آپ کو شوگر ہے لیکن یہ تو جانے کپ کی بھرائی بیٹھیں تھی مجھے کہنے لگیں کہ میں ان کے شوہر پر دورے ڈالنے کے لیے روز ان کے گھر آ دھمکتی ہوں اور بھی بہت غلط غلط باتیں کی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی میں نے ان کا ہاتھ روکا تو انہوں نے میرا ہاتھ ہی جلا دیا سب حیرانگی سے امی کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے تو امی نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس سے پہلی ابو نے آگے بڑھ کر امی پر ہاتھ اٹھا دیا اور یہ ان بیس سالوں میں پہلی دفع ہوا تھا پھر وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور طلاق دیتی ہے چچی کے چہرے پر ایک سکون زیادہ مسکرہ ہٹ آئی تھی جبکہ امی بے یقینی سے ابو کو دیکھ رہیں تھی کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ ابو کی طرف مڑی اور بولیں آپ کو ایک دن بہت پچتاوہ ہوگا جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر چچی کی طرف گئیں اور بولیں کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اب میرا اور آپ کا حساب قیامت میں ہوگا کہتے ساتھ ہی امی نے ڈرینگ روم پر موجود فروٹ باسکٹ سے چھوڑی اٹھائی اور اگلے ہی لمحے بے دردی سے اپنے گلے پر پھیڑ دی لمحوں کا کھیل تھا اور امی کا بے جان جسم فرش پر گرا تھا گردن سے نکلنے والا خون تیزی سے پھیلتے ہوئے فرش کو رنگ رہا تھا سب حیرت سے گنگ رہ گئے امی نے کسی کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ دیا وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی ان کی تدفین وغیرہ کے بعد تیسرے ہی دن ابو بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے وہ کہاں گئے کیوں گئے کسی کا ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا وہ زندہ بھی تھے یا نہیں اس بات کا بھی کوئی پتا نہ تھا انہیں یہ بھی یاد نہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے وہ ان کے بغیر کیسے رہ گی بس چچی کو میرا ہاتھ پکڑایا اور چچا کو گھر اور آفیس کی چابیاں دیں اور یہ جا وہ جا لیکن ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں جو طوفان آیا اس کا ازالہ کسی طور ممکن نہ تھا چچی نے پہلے پہل مجھے سکول چھڑوایا اور اس کے بعد کچن میں جوت دیا میں بارہ سالہ بچی جس کو کچن کے کاف کبھی نہ پتا تھا جلدی ہی چچی کی مار اور ڈر سے کھانا بنانے برطن دھونا روٹی پکانا ہر کام سیکھ چکی تھی ساری دولت جائدات بھی لے کر ان کی روح کی تشفیہ نہ ہوئی اور وہ مجھے عذیت دے کر خوش ہوتی تھی میری تکلیف سے انہیں سکون ملتا تھا ان کا ظلم بھی تھک چکا تھا لیکن ان کا دل ابھی بھی نہ بھرا تھا دوسری طرف چچا اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ ابو کا سارا کاروبار بھی ڈبو چکے تھے اور سر پر لکھوں کروڑوں کا کرز لاد بیٹھے تھے زہیب بھائی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہ تھا انہیں گھر کی کوئی فکر نہ تھی وہ تو بس یونیورسٹی کے نام پر آوارہ گردیاں کرتے پھرتے تھے مجبوراں چچا کو گھر بیچنا پڑا پھر ابو والے گھر کے صرف دو کمرے استعمال میں رکھ کر باقی وہ بھی قرائے پر چڑھا دیا لیکن لاکھوں کروڑوں کا کرزہ بلا چند ہزار کیسے اترتا سمیرہ باجی کو ٹیوشن لگانے کا بولا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے چچی نے اس بار بھی مجھے بلی کا بکرا بنایا اور ایک بنگلے پر کام پر چھڑوا دیا میں وہاں ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی اب ہنر اور تعلیم تو کوئی تھا نہیں میرے پاس تو ملازمہ ہی بننا تھا پہلے پہل تو مجھے اس سے بھی کوفت ہوتی تھی لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہاں میرا دن گھر کی نسبت اچھا گزر جاتا تھا یہاں چچی کی طرح کوئی بھی مجھ پر تشدد نہیں کرتا تھا دن گزرتے جا رہے تھے اب میرا دل مالکن کے ساتھ لگ گیا تھا مالکن بہت اچھی تھی وہ میرے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتی تھی مالکن مجھے عجیب سی مسکراہت کے ساتھ دیکھتی رہتی تھی ایک دفعہ میں نے مالکن کو مشکوک انداز میں کسی سے بات کرتے سنا وہ فون پر کسی کو کہہ رہے تھی کہ ہاں کام ہو گیا تم فکر نہ کرو اس دفعہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا نہیں نہیں تم بھروسہ رکھو مجھ پر میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی میں تمہیں تمہاری ڈیمانڈز کے مطابق آئٹم دوں گی اس کے بدلے اب تمہیں مجھے دبل رقم دینی ہوگی مقابل نے نجانے کیا کہا کہ مالکن کی مدھر ہسی کی آواز سنائی دی مالکن کال کٹ کر کہ جیسے ہی پیچھے مڑی مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا وہ ایک دم گھبرا گئی جیسے نہ جانے کیا بات چھپا رہی ہو مجھے اس بات کی کچھ خاص سمجھ نہ آئی تھی مالکن نے ایک دم خود کو سنبھالا اور مجھ سے مخاطب ہوئی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کہا کہ وہ کھانا لگ گیا ہے آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی تو مالکن نے ہنکارہ بھرا اور بولی کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤں میں آتی ہوں میں وہاں سے نیچے آگئی میرے ذہن میں بار بار مالکن کی باتیں گونج رہی تھیں خیر اگلے دن میں سب بھول گئی ایک دن جب میں مالکن کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو مالکن کمرے میں آئی اور مجھ سے میرے گھر بار کا پوچھنے لگی مجھے پہلے تو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے تین مہینے ہو گئے تھے آج سے پہلے تو کبھی مالکن نے کچھ بھی نہ پوچھا تھا تو ایسے یوں آج اچانک کیوں پوچھ رہی ہیں خیر میں نے سر جھٹکا اور مالکن کو سب کچھ بتا دیا جسے سنتے ہی مالکن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے میں جان نہ پائی تھی کہ یہ آنسو حقیقی ہیں یا مسنوی اپنے سامنے بیٹی ہوئی عورت اس وقت مجھے اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی جسے میرے دکھ سے دکھ ہو رہا تھا چلو کوئی تو تھا جو اس دنیا میں مجھے بھی سمجھ رہا تھا ویدہ ہو چکی تھی اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی جب مالکن اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا لیا میں حیران پریشان مالکن کے گلے لگی ہوئی تھی کچھ دیر بعد مالکن مجھ سے الگ ہوئی اور بولی مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے اتنی سی عمر میں اتنی زیادہ تکلیفیں جہ لی ہیں لیکن اب تم فکر نہ کرو میں ہوں نہ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس عذیت بھری دنیا سے نکال کر لے جا سکتی ہوں میں تمہاری جان یہاں سے چھڑوا سکتی ہوں میں نے نہ سمجھی سے مالکن کی طرف دیکھا میری پور سوچ نظریں مالکن پر ٹکیں تھی جب مالکن نے کہا کہ میں اگلے مہینے دبائی جا رہے ہوں تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں تم مجھے سوچ سمجھ کر جواب دے دینا میں مالکن کی بات سن کر واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ مالکن مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہیں کیا مجھے مالکن کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں میں پورا دن اسی سوچ میں ہی گم رہی شام کو جب جانے لگی تو مالکن نے پوچھا کہ ہاں بھئی کشک پھر کیا سوچا تم نے مالکن امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے کہا کہ میں چاچو سے پوچھ کر صبح آپ کو بتا دوں گی میری بات سن کر مالکن کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہو گیا وہ ہر بڑا کر رہ گئی انہوں نے جلدی سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی کہ پاگل تم واقعی میں بہت معصوم ہو کشف اسی لئے تو تمہاری چچی تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اگر تم ان کو دبائی جانے کا بتا دو گی تو وہ تمہیں کبھی بھی جانے نہیں دیں گی الٹا تمہیں کام بھی چھڑوا کر گھر بٹھا لیں گی اور تم پر مزید ظلم کرے گی مالکن مجھے رسان سے سمجھا رہی تھی مالکن کی بات سن کر میرے دماغ پر پڑے تالے کھلے تھے ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ چاچی سے کہاں برداشت ہونا تھا میرا جانا وہ کہاں مجھے خوش دیکھ سکتی تھی انہوں نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی انہیں اس راہ پر لاکر کھڑا کیا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گئیں تو میں ان کے آگے کیا چیز تھی وہ مجھے کیوں کر وخش دی میں نے سوالیا نظروں سے مالکن کی طرف دیکھا کہ اب کیا کرنا ہے تو مالکن نے کہا کہ ویسے بھی تم روز یہاں آتی ہو میں ٹکٹ کروا کر تمہیں یہی سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی جب تک انہیں پتہ چلے گا تب تک تم دبائی پہنچ جاؤ گی اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے مالکن کی بات ٹھیک تھی پھر بھی میں نے مالکن سے کچھ وقت مانگا اور میں چپ چاپ گھر آ گئی میں نے سوچا تھا کہ شاید اب ان حالات میں چچی کو اکل آ جائے ہو سکتا ہے چچی کو مجھ پر رحم آ گیا ہو وہ بدل گئی ہو لیکن میں غلط تھی چچی کا غرور اور ان کی اکڑ ان حالات میں بھی نہ ٹوٹا تھا ان کا ضمیر ان حالات میں بھی نہ جاگا تھا اب ان مردہ احساس لوگوں کے درمیان رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اس دن میں نے کام سے چھٹی کی تھی وجہ یہ تھی کہ رات کو کھانا بناتے ہوئے مجھ سے نمک تیز ہو گیا تھا چلا دیئے اب میں جلے ہوئے ہاتھ لے جا کر وہاں کیا کرتی اسی لئے میں نے گھر پر رکنے کا ارادہ کیا گویا میں نے چچی کو ظلم کا مزید موقع دے دیا چچی نے مجھے صبح صویرے کپڑے دھونے پر لگا دیا میں روتے ہوئے مسلسل کپڑے کھنگالنے میں مصروف تھی میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہتے بیلٹی میں موجود پانی میں گر رہے تھے میرے ہاتھ تیزی کے ساتھ کپڑوں پر چل رہے تھے بیچ میں میں کئی بار عذیت سے بری طرح سسک اٹھی ابھی ہاتھوں پر جلے کے چھالے تازہ تھے جو پانی اور کپڑوں کے ساتھ لگ کر مجھے مزید تکلیف دے رہے تھے میں نے آسمان کی طرف شکواں گناہ نظروں سے دیکھا اللہ جی ان کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا تو رحم ڈال دے مجھ میں اب مزید سکت نہیں ہے کہ ان کا مزید کوئی ظلم برداشت کر سکو لیکن شاید ابھی میری مزید آزمائش باقی تھی اور اس آزمائش سے تنگ آ کر میں جس راستے کا انتخاب کرنے والی تھی وہ راستہ صحیح بھی تھا یا نہیں میں اس بات سے قطعی انجان تھی میں نے جلدی سے سارے کپڑے کھنگال کر تار پر ڈالے اور اندر کی جانب گئی میرا ارادہ اب کچھ دیر آرام کرنے کا تھا لیکن اس گھر کے مکینوں کو کہاں گوارا تھا میرا ایک لمحے کو بھی سکھ کا سانس لینا میں ابھی کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب اپنی پشت پر مجھے چچی کی چنگارتی ہوئی آواز سنائی تھی کدھر چلی چھمک چھلو ذرا کچن میں چلو اور کھانا بناو آ کر یا پھر کیا سوچا ہے آج تمہاری مریوی ماں قبر سے اٹھ کر کھانا پکائے گی چچی کے زہر خند لہجے سے میری آنکھوں میں پھر سے نمی پیدا ہونے شروع ہو گئی میں نے بے دردی سے آنسوں کو پیچھے دھکیلا اور التجائیہ نظروں سے چچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی چچی میرے ہاتھ بہت دکھ رہے ہیں ابھی آپ بنا لیں یا سمیرہ آپی کو بول دیں رات کو میں خود بنا لوں گی میں وعدہ کرتی ہوں میں نے ایک مادوم سی امید کے ساتھ چچی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا وہاں کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے جانتے بوجھتے اپنی شامت بلالی ہے چچی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی اور وہاں جا کر ایک زوردار دھکا دیا میں آگے جا کر علماری سے ٹکرائی میری آنکھوں کے سامنے تارے ناشنے لگے میرے ماتھے کی بائیں طرف بہت زور سے علماری کا کونہ لگا تھا میری پیشانی سے خون کی بوندیں نمائیہ ہوئیں تجھے آرام کرنا ہے مجھے حکم دیتی ہے مجھے میں کھانا بناوں تُو نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے لگتا ہے اپنی عقاد بھول گئی ہے تجھے تجھے میں ایسی مار لگاؤں گی نہ موت بھی تجھ سے پناہ مانگے گی ارے اگر میں نے اور میری بیٹی نے ہی روٹی پکانی ہوتی تو تجھے یہاں اپنے سینے پر مونگ دلنے کے لیے رکھا ہے کیا چچی غزبناک انداز میں دھار رہی تھی میں نے آنسوں بھری نظروں سے چچی کی طرف دیکھا چچی خدا کے کہر سے ڈریں اتنا ہی ظلم کریے گا جتنا بعد میں برداشت کر سکیں آپ کی بھی بیٹی ہے بات مکمل کرتے ساتھ ہی مجھے پھر سے ایک تھپڑ پڑا تھا تیرے موں میں خاک مر جانی ہے جلدی سے کھانا بنا کر لاؤ تجھے میں شام میں بتاتی ہوں تیرا پکا بندوبست کرتی ہوں بہت پڑھ نکل گئے ہیں تیرے چاچی کے جاتے ہی میں اپنی بے بسی پر رو دی تھی کیوں امی ابو کیوں مجھے ان بے زمیر لوگوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیوں اپنی بے بسی کا ماتم بیچ میں ہی چھوڑ کر میں اٹھی تھی مجھے ہر حال میں کھانا بنا کر دینا تھا ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ذہن کے تانے بانے جوڑ رہی تھی میں نے اچھی طرح سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے کھانا بنا کر ان کے سامنے رکھا اور ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کو لوگ کر دیا اگلے دن میں نے مالکن کو اپنی رضا مندی دے دی تھی اور اپنے سارے ضروری کاغذات چپکے سے نکال کر مالکن تک پہنچا دیا تھے قسمت اس بار میرے ساتھ تھی میرے کاغذات بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو گئے تھے لیکن ایک چیز مشکل تھی وہ یہ کہ ہماری فلائٹ صبح چار بجے کی تھی میں جانتی تھی کہ رات کے وقت گھر سے باہر نکلنا میری ذات کو کس قدر مشکوک بنا سکتا ہے میرے کردار کو لے کر کس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں اور میرے کردار پر کس کس طرح کے سوالات اٹھائے جانے ہیں لیکن اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی جسے جو سوچنا تھا بھلے سے سوچتا رہے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑنا تھا جو ہی رات کے بارہ بجے میں نے چچا کے نام میں خط لکھا جس میں چچی کے سارے کردود بتا دیئے اسے سائٹ ٹیبل کی دراز میں ڈال کر میں وہاں سے نکل آئی گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مالکن گاڑی کھڑی کیے میرا انتظار کر رہی تھی وہاں سے ہم کراچی ائرپورٹ گئے فلائٹ اگلی صبح چار بجے کی تھی خیر میں دوبئی پہنچ چکی تھی مجھے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چلا تھا یہاں آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا اب میری زندگی بدلنے والی تھی میں زیادہ خوش تو نہیں تھی مگر اب افسردہ بھی نہیں تھی یہاں مجھ سے کوئی گھدوں کی طرح کام کروانے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بات بات پر تانے دینے والا اور نہ ہی تشدد کرنے والا اس ساری عذیب بھری زندگی سے میری جان چھٹ گئی تھی کم سے کم اب میں کھل کر سانس تو لے سکتی تھی لیکن یہ محض میری خام خیالی ہی تھی میری نظر میں میری مالکن مجھے انسانیت کے تحت لائی تھی لیکن میں اس کے گھٹیاں ارادوں سے ناواقف تھی میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی جہاں سے مجھے دور دور تک بلند و بالا امارتیں ہی امارتیں دکھائی دے رہی تھی میں نے ایک گہری سانس خارج کی جانے اب میری زندگی کیسا موڑ لینے والی تھی مجھے وہاں پر کھڑے کچھ دیر ہی گزری تھی میں کھڑکی کے پاس کھڑے سامنے کے نظاروں میں گم تھی جب مالکن میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آؤ کشف میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو تو میں نے مالکن سے کہا کہ نئی مالکن آپ کے پہلی مجھ پر بہت احسان ہے اب میں مزید آپ کو پریشان نہیں کر سکتی تو مالکن نے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہو احسان کیسا ہے میں تمہیں یہاں کام کرنے لائی ہوں تم کام کروگی تمہیں معافظہ دیا جائے گا احسان تو کوئی نہیں ہے اب چلو دیر ہو رہی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ باتوں میں لگا دیا تم نے جلدی آؤ کہتے ساتھی مالکن کمرے سے نکل گئی کچھ دیر بعد واپس آئیں تو مالکن کے ہاتھ میں ایک سوٹ تھا مالکن نے وہ سوٹ مجھے دیا اور بولی کہ یہ پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ چاروں نہ چار مجھے مالکن کی بات ماننی پڑی مالکن مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی اور ایک طرف بیٹھ گئی اور کھانے کا آرڈر دیا کچھ دیر بعد ہماری میز پر ایک آدمی آ کر بیٹھا اس کا نام ڈیریک تھا اور وہ مالکن کا کوئی جاننے والا تھا وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اچانک وہ مجھے گھور کر غور غور سے دیکھنے لگا مجھے اس کی نظروں سے کوفت سی محسوس ہونے لگی میرے ساتھ ساتھ مالکن نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی اب اس کے چہرے پر عجیب سی مسکرہ ہٹا گئی تھی وہ مالکن کی طرف داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا واہ بھئی واہ تم نے تو کمال کر دیا جواباً مالکن نے فخریہ اپنے کالر جھاڑے پھر ان دونوں نے انگریزی میں کچھ باتیں کی جنہیں میں بلکل سمجھ نہیں سکی کچھ دیر بعد ڈیریک نامی بندے کا موبائل تھر تھر آیا اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا اور اگلے ہی لمحے وہ مالکن کی طرف دیکھتا ہر بڑی میں اٹھا اور بولا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے میں جا رہا ہوں بعد میں تمہیں کال کروں گا اور دھیان رکھنا جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہی ہے کہتے ساتھی وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی آخری بات میں واضح وارننگ محسوس کی جا سکتی تھی مالکن کو اور مجھے اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی میں نے تو اس کی اٹھ کر جانے پر شکر کا سانس لیا تھا اتنے میں کھانا آ گیا ہم نے کھانا کھایا اور پھر مارکٹ چلے گئے وہاں جاتے ہی مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگے ہم ایک دکان میں داخل ہوئیں مالکن کپڑے پسند کرنے لگی اور مجھے بھی کہا تو فیل وقت میں نے سہولت سے انکار کر دیا دکاندار مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا مالکن نے دو تین سوٹ پسند کیے ان کی پیمنٹ کر کے جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو اچانت دکاندار نے ایک قیمتی جھوڑا نکال کر مالکن کو دیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ اس کے لیے ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی پھر میں نے سوچا کہ مالکن منع کر دیں گی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالکن نے مسکرا کر اس سے وہ جھوڑا وصول کیا مجھے یہ بات عجیب سی لگی مالکن نے اس کے بعد کچھ اور مزید خریداری بھی کی گھر آتے آتے شام ہو گئی رات کا کھانا کھانے کے بعد مالکن نے مجھے کہا کہ میں ان کے کمرے کی علماری سیٹ کر دوں میں فوراں سے اٹھی اور جلدی سے مالکن کے کمرے میں گئی کچھ ہی دیر میں میں مالکن کی علماری سیٹ کر چکی تھی میں نے آ کر مالکن کو اطلاع دی اس کے بعد مالکن نے مجھے وہی جھوڑا دیا اور کہا کہ اسے پہن کر سو جاؤ میں نے مالکن کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولی کہ اتنے مہنگے کپڑے پہن کر کون سوتا ہے میں پھر کبھی پہن لوں گی تو مالکن بولی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے لوگ ادھر ایسے ہی پہنتے ہیں اور تم بھی یہی پہن کر سو گی جانے کیا تھا مالکن کے لہجے میں جو میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی میں نے کپڑے بدلے اور آ کر بیٹ پر لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی شاید بزاروں میں گھوم گھوم کر سہی کی تھکن ہو گئی تھی اسی لیے گہری نیند آ گئی صبح جب میں اٹھی تو حیران رہ گئی میں ناسمجھی سے چاروں جانب دیکھنے لگی میں نے دیکھا کہ مالکن میرے بشتر سے پیسے چن رہی ہے مجھے جاگتا دیکھ کر فونان میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہوں اس سے پہلے کہ میں مالکن سے کچھ پوچھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی میں فریش ہو کر نیچے گئی اس نے اپنی میڈیکل کٹ کھولی اور انجیکشن بھر کے میری طرف آئی میں نے ناسمجھی سے مالکن کی طرف دیکھا تو مالکن نے کہا کہ لگوالو اسے میں نے ہی کہا تھا یہاں کی آبو ہوا ابھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور دوسرا تمہارے جسم پر جو تمہاری چچی کے درندگی کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے پھر روز ہی ایسا ہونے لگا جب میں مالکن کے ساتھ بزار جاتی تو سب مجھے دیکھ کر مالکن کو ایک ایک سوٹ دیتے ہیں میں رات کو وہ پہن کر سو جاتی صبح پھر سے مالکن میرے بستر سے پیسے چن رہی ہوتی اس کے بعد مجھے انجیکشن لگا دیا جاتا لیکن اب مجھے کھوج لگانی تھی مجھے تجسس تھا کہ مالکن یہ سب کیوں کر رہی ہے ایک دن جب مالکن کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ دبائی آنے کے بعد سب سے بڑا جھٹکا تھا مالکن کے کمرے میں تین مرد اور ایک عورت کھڑی تھی یہ سب پولیس والے تھے وہ مالکن کو ارسٹ کرنے آئے تھے مالکن کے ساتھ وہ ڈیریک نامی بندہ بھی تھا اس کے ہاتھ پر ہتکڑی لگی تھی دراصل مالکن اور ڈیریک لڑکیوں کو بیچنے کا کام کرتے تھے مالکن مجھے بھی اسی غرصے یہاں لائی تھی میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ میری عزت محفوظ رہی تھی میں نے پولیس سے ہی رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ مجھے میرے وطن واپس پہنچا تھے ان کے تعاون سے میں اگلے دو دن کے بعد ہی اپنے گھر پہنچ گئی تھی لیکن یہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا چچا گزر گئے تھے سمیرہ آپی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس نے انہیں ڈچ کیا تو انہوں نے خود کو مار دیا زہیب بھائی نے بھی کسی کا قتل کیا تھا اور اب جیل میں تھے جبکہ چچی نیم پاگل سی ہو کر سڑکوں پر پھرتی رہتی